اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نواز شریف has been chickened out نواز شریف کو establishment نے ٹھوک ڈالا ہے نواز شریف کے چودہ طبق روشن ہوئے ہیں اور پاکستان واپسی سے پہلے ہی نواز شریف نے تاریخی سرنڈر کر دیا ہے اس سے بڑا سرنڈر ہوئی نہیں سکتا تھا ایک دن پہلے تک چوبیس گھنٹے پہلے تک لوگوں کو نشان عبرت بنانے والا نواز شریف وہ نواز شریف جو کہہ رہا تھا کہ مجھ سے کاغذ پہ لکھا لو میں چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنوں گا اور وزیراعظم بن کے میں ایک سابق آرمی چیف ایک سابق ڈی جی آی ایس آئی دو سابق چیف جسٹسز اور آئندہ آنے والے چیف جسٹسز کو ٹانگ دوں گا اب نواز شریف کا تاریخی سوفٹ ائر اپ ڈیٹ ہوا ہے تاریخی سرنڈر ہوا ہے اور نواز شریف کے چودہ طبق کس طرح سے روشن ہوئے ہیں یہ ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے اس وقت عمران خان کی کہی ہر بات سو فی سے سچ ثابت ہوتی جا رہی ہے دوسری جانب سینیٹر افنان اللہ جن کی شیر افضل مروت کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی تھی ان کی حالت غیر ہوئی ہے اور شیر افضل مروت پر پرچہ کٹا ہے اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جبکہ پی ٹی آئی کے خلاف جو بیک ٹو بیک نگران وزیراعظم لگتار بیانات دے رہے تھے پی ٹی آئی کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہوا ہے یوں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی اب ٹاف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے کچھ دیگر ڈیولپمنٹ بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا ناظرین اکرام اس وقت اگر سیچویشن کو دیکھا جائے کس طرح کی پلیٹیکل اس وقت پاکستان کے اندر سیچویشن بن چکی ہے اور نواز شریف بہت زیادہ کونفیڈنٹ ہیں کہ طاقتور حلقے بھی ان کے ساتھ ہیں ریاست ان کے ساتھ ہے پاکستان کی سٹیٹ مشینری ان کے ساتھ ہے نگران وزیراعظم کے حوالے سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں اور کاکڑ فارمولے کی بات ہو رہی ہے نواز شریف کے قریب سمجھ جانے والے صحافی کہہ رہے ہیں کہ منسٹری آف لاو یعنی وزارت قانون کو کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی لوپ ہولڈ ڈھونڈا جائے اور نواز شریف کی واپسی پر انہیں گرفتاری سے بچایا جائے پھر یہی حل انہوں نے ڈھونڈا ہے کہ نواز شریف آئیں یہاں سے بات ختم ہوئی تھی میڈیکل چیک اپ ہو اس کے بعد وہ جلسے سے خطاب کریں پھر سروسز ہسپتال انہیں تحویل میں لے جائے جائے اور صبح و عدالت پیش کیا جائے یہی انہیں حل نظر آیا ہے تو پورے کا پورا نظام پورے کا پورا سسٹم کیا نواز شریف کے آگے گھٹنے ٹیکے گا دیکھیں عمران خان کو مائنس کرنا الگ چیز ہے پورے کا پورا نظام خود اسٹیبلشمنٹ جو ون سائیڈ پی ٹی آئی کے خلاف عمران خان کے خلاف کھیل رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے اگر نواز شریف کے لیے پورا نظام لیٹ جاتا ہے تو پھر وہ رہی صحیح قصر ختم ہو جائے گی پھر بہت زیادہ کھل کے کھیلنا پڑے گا وہ جو ہجاب میں ہیں ابھی وہ جو پیچھے پسے پردہ ہیں انہیں بھی کھل کے آنا پڑے گا اور یہ نہ بھی کھل کے سامنے آئے عوام کے سامنے یہ پہلے سے زیادہ ننگے ہو جائیں گے اور عوام کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا پھر ایون ایک ایک چیز عمران خان کے خلاف بیانیاں سازش کا بیانیاں ملک کے خلاف غداری کا بیانیاں ہر چیز کمپرومائز ہوگی اگر نواز شریف کے سامنے یہ سسٹم لیٹ جاتا ہے ایک تو ایف آئی آر جو ایف آئی اے کے سابق ڈی جی ہیں بشیر میمن انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کیا اللہ الحق ہے عمران خان سرخرو ہوتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اب بشیر میمن کی نون لیگ میں شمولیت راجہ ریاض کی نون لیگ میں شمولیت جیسی ہے اب کل کو کوئی کہتا کہ نہیں نہیں راجہ ریاض تو بڑا بہترین اپوزیشن لیڈر ہے تو ہر چیز کلیر ہو گئی جب اس نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی اسی طرح سے بشیر میمن انہوں نے عمران خان پر بہت سے الزامات لگائے اور آج ان کے جو عمران خان کے خلاف جھوٹے الزامات تھے آج نون لیگ میں ان کی شمولیت کے ساتھ وہ سارے الزامات ردی کی ٹوکری میں چلے گئے ہیں ڈاؤن در ڈرین تو نواز شریف کی ایک بات اچھی ہے کہ وہ سب کو فائدہ ضرور دیتے ہیں وہ نوازتے ضرور ہیں اور نواز شریف اگر نوازے نہ تو پھر وہ جو نواز شریف کے لیے ہر حد تک جانے والے لوگ ہیں ان کا پھر نظام پر سے اعتبار اٹھ جائے گا نظام کو ایسے کام کرنے پڑتے ہیں دوسری جانب نگران وزیراعظم کو دیکھ لیں نگران وزیراعظم نواز شریف والے معاملے میں اتنے محتاط ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچتے ہیں لیکن دوسری جانب امران خان والے معاملے میں بیک ٹو بیک ایسی بےہودہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جن کا حقائق سے دور دور تعلق بھی نہیں ہوتا اب الیکشن کمیشن میں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کابینہ آراکین کو عودے سے ہٹانے کے لیے درخواست دائر کی گئی اور یہ بتایا گیا ہے کہ نگران وزیراعظم اور ان کے مشیر آہد چیما فواد حسن فواد اور پرنسپل سیکرٹری توخیر شاہ گزشتہ حکومت کا حصہ رہے آئندہ ہونے والے انتخابات پر یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں الیکشن کمیشن نے کیا کرنا ہے اس کا سب کو پتا ہے الیکشن کمیشن کیا آزاد اور خود مختار ہے اس سوال کا جواب ہم سب کو پتا ہے دوسری جانب نگران وزیراعظم کو پی ٹی آئی نے ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے ایک کاؤنٹر سٹیٹمنٹ آئی ہے نگران وزیراعظم کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو ریاست کے مقابل قرار دینے کی شرنگیز کوششیں اور جبری گمشدگیوں کے معاملے پر بلوچستان اور مقبوضہ کشمیر کے مابین موازنے کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نگران وزیراعظم کے بیانات جہالت کاج فہمی ہماکت اور غیر ذمہ داری یہ چار تو یہ جہالت کی شرمناک مثال نئی قائم کی ہے کاج فہمی کی ہماکت کی اور غیر ذمہ داری کی irresponsible behavior تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے نگران وزیراعظم کے منصب پر بیٹھا شخص اہمکانہ بیان بازی سے داخلی بہران کی سنگینی میں اضافے اور دنیا میں پاکستان کے تشخص کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف وفاق کی سب سے بڑی سیاسی قوت ریاست کے مفادات کی محافظ ہے عمران خان نے اپنے فلسفہ سیاست سے لسانیت علاقائیت فرقہ واریت اور داخلی تقسیم سے ریاست کے لیے جنم لینے والے سنگین خطرات کا محصر انصداد کیا معاشرے کے تمام طبقات خصوصا نوجوانوں اور خواتین کو سیاسی دھارے میں متحرک کرتے ہوئے عمران خان نے ریاست میں جمہوریت کو ٹھوس بنیادیں فرام کی بطور وزیراعظم معاشرے کے غریب ترین اکثریتی طبقے کو ریاستی وسائل میں حصہ دار بنا کر عمران خان نے ریاست کو طبقاتی تقسیم اور کشم کش کے خطرے سے بچائے ذرا سمجھیں ریاست کون ہے اس ملک کی غریب عوام بھی اس ریاست کا حصہ ہے نا تو وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے کیا کچھ کیا ملکی معاشی دھانچے کی اصلاح اور قومی اقتصاد کی ترقی کے ذریعے وزیراعظم عمران خان نے ریاست کو خود انحصاری اور خود ملک کے فالت کی دھوس بنیادیں فراہم کی ملک میں آزاد عدلیہ کے تصور میں اپنی بے مثال جتو جہد سے حقیقت کا رنگ بھر کر عمران خان اور تحریک انصاف نے ریاست کو قانون کی حکمرانی کی دھوس اساس فراہم کی دستور شکن اور جمہوریت بزار قوتوں نے آج ریاست کے لیے سنگین خطرات پیدا کیے ہیں تو تحریک انصاف ہی وہ واحد سیاسی قوت ہے جو ریاست کے دفاع میں میدان میں ڈٹ کر کھڑی ہے ریاست کو حقیقی خطرہ آئین اور قانون کی پامالیوں جمہوریت پر مارے جانے والے شبخون اور اقتدار پر مسلط احمقوں کے ناکس فیصلوں اور جاہلانہ بیانات سے ہے نگران وزیراعظم نے ریاست کے ایک مستقل صوبے اور ایک مقبوضہ اور عالمی طور پر متنازے خطے کے مابین موازنہ کر کے اپنی جہالت اور سرکار کی منتشیر سوچ پر مہرے تصدیق سبت کی ہے کوئی شک نہیں ریاست کے مفاد کو اصل یہ نقصان ہے جو انہوں نے پہنچایا ہے بلوچستان سمیت ملک بھر میں لا قانونیت مرکز اور صوبوں میں قائم غیر منتخب حکومتوں اور ان کے سہولت کاروں کا کیا دھرا ہے پاکستان کے ایک صوبے اور مقبوضہ کشمیر کے حالات میں مماثلت تلاش کرنا ایک خطرناک سوچ کی غمازی کرتا ہے نگران وزیراعظم ہماکتوں کے ریکارڈ قائم کرنے کی بجائے اپنا آئینی فرض نبھائیں آزاد اور منصفانہ الیکشن کروائیں اور ملک کو اور گھر کو صدھاریں یعنی چلتے بنیں اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سٹیٹمنٹ ہے صحیح بھگو بھگو کہ جوتے مارے ہیں سچی بات ہے کہ تحریک انصاف نے آئینہ دکھایا ہے دوسری جانب عساق ڈار نے سٹیٹمنٹ دی اور تاریخ کا سب سے بڑا یوٹن نواز شریف نے لیا شیر ایک واری فیر ڈر گیا کہتے ہیں کہ نواز شریف جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے اتصاب کا معاملہ اللہ پر چھوڑ چکے ہیں وہ انتقام کی بجائے ملک ٹھیک کرنے پر توجہ دیں گے یہ کہنا ہے نواز شریف کے دست راست اور ان کے سمدھی عساق ڈار کا انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف نے کوئی اتصاب نہیں کرنا جنرل باجوہ یا جنرل فیض کا یہ معاملہ اللہ کی ذات پر نواز شریف نے چھوڑ دیا ہے ڈالا ہے نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے اور ایک جو رہا صاحب بیانیاں تھا وہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد ختم ہو گیا ہے اب ان کے پلے بچتا کیا ہے کدھر گیا ان کا مضامتی بیانیاں دوسری جانے نون لیگی سینیٹر افنان اللہ نے اسلامباد پولیس کو شیرفز المروت کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست دے دی ہے درخواست میں لکھا ہے کہ شیرفز مروت نے مجھے تین تھپڑ مارے اور پھر مجھے فرش پر لٹا کر مارا جاویج چودری کہہ رہے تھے کہ افنان اللہ نے بھی شیرفز المروت کو مکے شکے فرش پر لٹا کر مارے تو شیرفز المروت نے کہا کہ جاویج چودری جھوٹ بول رہے ہیں ملی بھگت تھی ان کی انہوں نے بعد میں انہیں بٹھا بھی لیا پروگرام میں اور مجھے کہا کہ یہ سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے لیکن افنان اللہ کی جو ایف آئی آر کی درخواست ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ شیرفز المروت نے مجھے تین تھپڑ مارے تین چپیڑیں پڑی اور مجھے فرش پر لٹا کر مارا یعنی کہ مکے مارے فرش پر لٹا کر اوپر چڑھ کے اور میرا چہرہ سوجا ہوا ہے اور سر پر زخم کے نشان ہے لہٰذا قانونی کاروائی کی جائے شیرفز المروت کے خلاف اب یہ معاملہ بڑا آگے جاتا جا رہا ہے اس کے ساتھ بیچ میں یہ خبر بھی آئی کہ شیرفز المروت نے کوئی معافی مانگ لیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا شیرفز المروت نے کہا کہ ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے میں نے بلکل ویسا جواب دیا جیسے ایک پتھان دیتا ہے انہوں نے گالی کیوں دیتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ویسے ہونی نہیں چاہیے پورے کا پورا انسیڈنٹی انفوچنیٹ ہے لیکن گفتگو کے بھی کچھ آداب کچھ ذابطے ہوتے ہیں اگر آپ ایسی گفتگو کریں گے ایسے الفاظ کا چناؤ کریں گے تو پھر آگے سے رد عمل بھی آئے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا